بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا حال ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ پاکشو امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں جی تو دوستو ہمارا ایک مشن ہے یہی کہ آپ تک ہم نے تمام معلومات بر وقت پہنچانی ہے چاہے اندھیری آ رہی ہو طفان ہو بارشیں ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے کوئی دن دیار ہو چاہے کچھ بھی ہو تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہماری یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے ہماری یہ ڈیوٹی ہے ہماری جوب ہے کہ ہم آپ کے لیے تمام بیسک اور جو بھی نیوز مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں مارکیٹ کے بارے میں وہ آپ کے لیے لے کے ہیں آپ تک پہنچائیں تو آپ اس سے مستفید بھی ہو سکیں اور اپنے ڈیسیئنس بھی لے سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اس میں کل ان میں اضافہ ہو سکتا ہے جو خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں ڈائیسو بیسیز پوائنٹ کی بھی ہیں اور دوستو بیسیز پوائنٹ کی بھی ہے ڈیرسو کی بھی ہیں سو کی بھی ہیں سب اپنی اپنی جگہ باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا انٹرسیٹ بڑھ سکتا ہے کیا اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے کن کن سیکٹر پہ نیگٹیو ہوگا کن کن سیکٹر پہ پوزٹیو ہوگا یہ سب چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو انڈر تک دیکھنا ہے آپ کے کافی کام آئیں گے اس کے علاوہ آپ کے لیے انہی سیکٹروں کے جو پوزٹیو سیکٹر ہوں گے ان کے سٹاک بھی آپ کے لیے نکال کے ہم نے شورٹ لسٹ کر کے آپ کے لیے لائیں جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تمام دوستو بھائیے کے ساتھ شیئر کر لیں جو دوستو ہمارے پیڈ گروپ میں جو کہ اوفیشل پریمیم لرننگ ہے ان میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ وائس میسی کریں اور اپنے آپ کو ایڈ کروائیں گروپ میں ٹھیک ہے جی تو دوستو بات ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے یہ پندرہ دن پہلے اپنا سب کو پتا چل گیا تھا کہ جی اپنا کتیس کو منیٹری پالیسی جو ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا ہے یا کام ہونا ہے اور سریٹ بینک نے یہ ڈیٹ آناؤنس کر دی تھی کتیس چولائی تو اسی وقت آئی ایم ایف کی بھی نیوز آئی تھی سرکولیٹ ہوئی تھی کہ جی اپنا اپنے انٹرسٹ ریٹ کو ٹائٹن کیا جائے یعنی کہ ٹائٹن کرنے سے مرائی یہ ہوتی ہے کہ انفلیشن اور اس کو تھوڑا کلوز لائے جائے اب دیکھیں ہمارا انفلیشن ریٹ پچھلی دفعہ تھا تیر تیس پرسنٹ ٹھیک ہے سوری اٹھتیس پرسنٹ اٹھتیس پرسنٹ سی پی آئی جو انڈیکس ہوتا ہے نا مہنگ آئی کا ریٹ وہ اور اس کے بعد اس میں جون میں کمی آئی تھی وہ کتنی آئی تھی وہ آئی تھی جی تقریباً نو پرسنٹ کی یعنی کہ انتیس پرسنٹ رہ گیا تھا جو کہ اچھی خوشائن بات تھی اب اٹھائیس پہ جو ہے انتیس پہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے بائیس پہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے ویسے تو بات ہوتی ہے کہ جو انفلیشن ریٹ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ایکوال ہونا چاہیے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی نیلا ہے ایک امیزنگ گوڈلی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کوز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی منتلی فیز ہے تھاؤزنٹ اوپیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پریڈیوز گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر ہی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹیڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں جیسے کہ آپ دیکھیں انٹر بینک میں ڈالر اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ برابر ہونا چاہیے یہ دونوں آئی ایم ایف کی شرطیں ہوتی ہیں چونکہ پاکستان ایک نے رولا شولا ڈال دیا تھا جی پاکستان ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے اب میں لمبی باتیں نہیں کروں گا یہ لوگوں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ جنہوں نے غلط ریٹوں پہ نیچے لوگوں کو مال بکوا دیئے ہوئے ہیں وہ بچارے لوگوں کے جو ہے اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کریں لیکن کوئی بات نہیں اللہ مالک ہے ان کو ہم نئے سیرے سے وائن کروا رہے ہیں سیلنگ کروا رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ لاؤس اپنا پورا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اگر اپنا مال بیچ بیٹھے ہیں یہاں کوئی مسئلہ مسائل میں بیٹھے ہیں آپ ہمارے افیشل گروپ میں آ سکتے ہیں یہ سامنے نمبر چل رہا ہے 03234714528 وائس میسیج کر کے آپ اپنی مشکل کا حل بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے لاؤس سے نکلنا اگر آپ نے سب کوئی بے دیا ہوئے تو کیسے آپ دوبارہ وہ چیزوں کو پکڑیں جس سے آپ ایزی لی جو ہے اس میں پروفیٹ کم آسکیں ٹھیک ہے تو دوستو اب سمپل سی بات ہے دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ انٹرس ریٹ کو تھوڑا ٹائٹن کیا جائے لیکن ہماری اکانومی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتی اب ڈھائی سو بیسیس پوائنٹ تو بہت زیادہ ہے نا بہت زیادہ اس سے تو چیخیں نکل آئیں گی ہماری مارکیٹ کی اور بینک سیکٹر کی موجہیں ہو جائیں گی تو دوستو ایسے نہیں ہوگا تقریباً ایک روپیہ یعنی کہ سو بیسیس پوائنٹ تک بڑھا سکتے ہیں وہ بھی یہ انڈ آف نا جو ہے نا وہ مارکیٹ ایڈجسٹ کر چکی ہے تقریباً اور دوسرے نمبر پہ مارکیٹ میں اتنی زیادہ پوزٹیف نیوز ہیں جیسا کہ ایک اگلی ویڈیو آپ کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں جو جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اٹھائیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اور جس میں سائن بھی ہو چکے ہیں اور بہت معاملات بہتر ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ بہت بڑی انویسمنٹ پاکستان میں آئے گی کون کون سے کنٹری سامنے ہیں سب آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو اگر شو بیسنس پوائنٹ بھی بڑھتے ہیں تو جن سیکٹر کو فائدہ ہوگا اور جو سیکٹر اوپر آ سکتے ہیں ان میں سے یہ سٹاک ہیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو بینکنگ سیکٹر ہے جس میں فائدہ ہو سکتا ہے اس میں ایم سی بھی ہے یو بی ایل ہے میزان بینک ہے ایچ بی ایل ہے اور بینک الحبیب ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ان کو دوسرے نمبر پہ ہے جی او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او ایس این جی پی پول یہ بھی سٹاک فائدہ میں آ سکتے ہیں ان کی نیوز بھی ہیں جو آپ کو میں نے بتا دیئی ہے قطر کی یو اے کی انویسمنٹس آ رہی ہے آٹھ بلین ڈالر کے قریب گرین فائنڈی کی صورت میں تو یہ بھی بڑھ سکتے ہیں ویسے بھی پوزٹیو ایمپیکٹ ہے ان پہ کوئی نیکٹیو نہیں ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی پہ چونکہ کوئی لون ہی نہیں ہوتا کرزہ نہیں ہوتا اور ایکسپورڈ بیسٹ یہ کمپنیز ہیں تو ان کو بھی ایڈوانٹیج یعنی کہ ایڈوانٹیج اس صورت میں ہوگا کہ ان پہ کوئی ایمپیکٹ نہیں آئے گا اس صورت کا اور اس سیکٹر نے بھی بڑھنا ہی بڑھنا ہے جو کہہ ایوی ایوی ایٹرال سسٹم لیمیٹڈ ایر لنک اور ٹی آر جی اور ڈبلی ٹی آر باقی جن پہ نیگٹیو ایمپیکٹ آ سکتا ہے وہ ہے جی سیمٹ سیکٹر اور اس کے علاوہ سٹیل سیکٹر اور آٹو سیکٹر پہ بھی کچھ آ سکتا ہے ایمپیکٹ ٹھیک ہے تو ان پہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا لیکن خبریں چونکہ مارکٹ کی پوزٹیو ہیں اس لیے اگر سو بیسیس پوائنٹ ہوئے تو تقریباً تھوڑا سا ایمپیکٹ آئے گا اس کے بعد مارکٹ روٹین وائز آ جائے گی اس لیے گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں تو دوستو یہ مارا تیزیہ انیلیسس صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آگے ڈسین آپ نے لینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے آپ کا خادم اخلی سامن شہزاد اللہ حافظ